حضرت ابو سعید خودری کی حدیث میں یہ بات ثابت ہے یہ بات ثابت ہے کہ ایک باپ ایک شابی اپنی بیٹی کو لے آئے اللہ کے رسول میں جائے شادی کرنا چاہتا ہوں یہ میری بیٹی وہاں نہیں کرنا چاہتی رسول اللہ نے پوچھ لیا کہ کیا آپ وہاں شادی نہیں کرنا چاہتی بیٹی نے کہا یہ بات نہیں ہے کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتی آپ حامد کے جو حقوق بیان کرتے ہیں میں اسے گبراتی ہوں آپ نے یہ بات تک کہہ دی ہے رسول اللہ نے یہ بات بھی کہی ہے بیٹی کے الفاظ اس حدیث میں موجود نہیں ہے لیکن آپ کو مفہومنزم جا رہا ہوں کہ آپ حامد کے حقوق بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے کہا اگر اسلام کے اندر سجدہ جائد رہتا تو میں سب سے پہلے بیوی کو حکم دیتا کہ حامد کو کیا کر تعظیم کا عبادت کا وہ بھی نہیں لیکن جائد ہی نہیں ہے کہا آپ اتنے حامدوں کے حقوق بیان کرتے ہیں تو مجھے بتائیے حامد کا حق کیا ہے سچ سچ بتائیے نبی سے پوچھ رہی ہے نبی کریم نے کہا بیٹی اگر تو یہ بات پوچھتی ہے تو سچی بات یہ ہے کہ حامد کا حق اتنا زیادہ ہے اتنا زیادہ ہے کہ اگر وہ زخمی بھی ہو تو اس کے زحموں کو چاٹے تو اس کا حق دا نہیں کر سکتی تو وہ بچی گبر آگی کہا اللہ کے رسول اسی لیے میں شادی نہیں کرنا چاہتی کیونکہ میرے اندر یہ حص اتنی اطاعت اور فرما برداری کی موجود نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باپ کو کہہ دیا تھا اس بچی کی شادی اس کی مردی کے بغیر نہ کرنا بچیوں کی شادی ان کی مردی کے بغیر نہیں کرنی چاہیے جب تک بچی کو واقعی کوئی ایسا بندہ آپ رشتہ لے کے آئیں اس کو جو پساند آئے اسی کے ساتھ کیا کیجئے ورنہ دل کے اوپر پتھر رکھنا مشکل ہو جاتا ہے اور جو حدیث میں نے آدھی سنائی ہے عورت صرف تین کام کرے صرف پانچ نمازیں پڑے یہ حکامات مختصر ہیں عورت کے لیے صرف رمضان کے روضے رکھے صرف اپنے نفس کی حفاظت کرے اور چوتھی شرط کے آیت یہ ایک صرف ایک شرط اور اپنے حامد کی اطاعت کرے بس نبی کریم نے یہ عزاز کس کو دیا ہے دنیا کے اوپر نام لے کے ایک بندے کو یہ دنیا میں دیا ہوئے نا ابو بکر تو کل قیامت کے دن کھڑا ہوگا جنت کا ہر دروازہ پکار ہوگا اے ابو بکر ہم سے داہل ہو جائیے ایک بندے کو دیا نا نام لے کے لیکن نبی کریم نے یہ عزاز امت کی ہر بیٹی کو دیا ہے جو چاہتی ہے کہ کل قیامت کے دن جنت کے آٹھوں دروازے اس کو پکاریں وہ یہ تین کاموں کے بعد چوتھا کام کیا کرے اپنے حامند کی اطاعت کرے پھر جنت کے جس دروازے سے چاہے داہل ہو جائے اور محدثین نے اس کے نیچے حدیثیں لائے ہیں صرف اشارہ کر کے اپنی بات کو ہتم کرتا ہوں وہ کیا باب جہاد بھی تو ہے عورت نے یاد کیا نہیں باب جہاد کیوں پکار رہا ہوگا یہ بات محدثین جو لکھتے ہیں نا ان کے نکتے ہوتے ہیں اس لیے کہ حامند مجاہد ہے حامند تجارت کر رہا ہے حامند ہر کام کر رہا ہے یہ صرف حامند کی اطاعت کر رہی ہے جو عجر و ثواب حامند بار محنت مزدوری کر کے کمار رہے یہ عورت گھر بیٹھے صرف اس کی اطاعت کر کے کمار رہی ہے اطاعت کرے گی تو کمائے گی نا اطاعت کرے گی تو کمائے گی تو میری بہنیں بیٹیاں افراد و تفرید سے بھی بچیں میرے بھائی عورتوں کے اوپر ظلم کرنے سے بھی بچیں کہہ دیا کہ کوئی مومن مرد اپنی بیوی کا بغض اپنے دل میں نہ رکھے بغض نہ رکھے بغض رکھنے کے باوجود اس کے اوپر گیرہ تنگ کر کے اس کو زبردستی گار میں رکھا ہوا ہے کہ اس کو ٹیز کرنا اس کو حذیت دینی ہے جب کبھی ایسا مقام آ جائے تو عزت احترام کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے سب سے ناپسندیدہ فیل طلاق کا موقع آ جائے اس وقت بھی احسان کر کے نیکی کر کے عورتوں کے ساتھ معاملہ کرنا ہے بعد عورتیں یہ سمجھتی ہیں یہ جی حدیث میں آجی عورت پسلی سے پیدا ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں عورت کے بارے میں نبی کریم یہ سمجھا رہے ہیں کہ عورت تیری پسلی سے پیدا ہوئی ہے تیرا کام تیرے ڈیوٹی اللہ نے یہ نہیں لگا ہی تو اس کو سیدھا کر نہیں لگا ہی یہ تیری ڈیوٹی عورت کو اس کے ٹیرپن کے ساتھ قبول کرنا یہ تیری ڈیوٹی ہے تو کہتا ہے یہ تیری ہے میں نے سیدھا کر کے چھڑنا نہیں کر سکتا تو سیدھا نبی کہہ رہے ہیں نبی کہہ رہے ہیں کہ جو اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرے گا پھر وہ توڑ ڈالے گا یعنی رشتہ بھی ٹوٹنے کا امکان ہے اس کا دل بھی ٹوٹ جائے گا کس قدر ظالم ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے جوانی اور حسن کا وقت اپنی بیوی کے ساتھ گزارا آج بیوی بوڑی ہو رہی ہے آج حسن مان آج اس کو ضرورت ہے تیری اور تو کہہ رہا ہے دفاہ ہو جا اپنے گھر چلی جاؤ اب تیری شکل مجھے اچھی نہیں لگتی جوانی اس نے ساری تیرے ساتھ بتا دی اب تجھے وہ اچھی نہیں لگتی کم از کم اس کے سانات کا بدلہ اس طرح تو دے کہ عمر بر اس کے ساتھ رفاقت نبھا اور ایک بات جو بڑی طلع ہے وہ بات کہہ کے اپنی بات کو حتم کروں گا یہ کسی بین بیٹی کو کبھی حضم نہیں ہو سکتی کبھی نہیں ہوتی نہیں جتنا مردی مولوی کہہ لیں سمجھا لیں یہ نہیں حضم ہونی یہ ہمارے معاشرے کا بھی علمی ہے ہماری بہنیں بیٹیاں اس بات کے اندر تو سبر کر جاتی ہیں کہ ہمارا ہاون باہرموم آ رہا ہے گیر محرم سے چیٹ کر رہا ہے گیر محرم سے بات کر رہا ہے یہ تو برداشت کر لیتی ہیں لیکن یہ برداشت نہیں کرتی کہ وہ ہاون حلال طریقے سے پکیدار طیب اور طاہر کلمے کے ذریعے کسی عورت کو اپنے گھر میں لے آئے نبی کریم نے کہا کیا ہو گیا نہیں وہ تیرا نوالا کھینچ تھی نہیں وہ تیری روٹی کے پر ڈاکہ ڈالتی اپنا رزق لے کے آئے گی تیرے سالن میں شامل ہو جائے گی تجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ میری بہنیں بیٹیوں کو بڑی بات سخت لگتی ہے اللہ کی قسم اپنے ضمیر کو وہ ٹٹولیں ان کو اپنے حامد کی برائی بھی حضم ہو جائے گی شادی حضم نہیں ہوگی نکاح حضم نہیں ہوگا اللہ رب العزت ہم سب کی اصلاح فرمائے